شہر اقتدار میں کھلاڑیوں کا بڑا پاور شو کپتان کا بڑا اعلان سامنے آگیا وزیراعظم کے سوشل بائیکارٹ کی کال دے دی عمران خان کہتے ہیں ہر جگہ گو نواز گو کی آواز اٹھائیں وقلہ طلبہ اور دیگر شعبوں کے لوگ باہر نکلیں عمران خان نے مزید جلسوں کا شیڈیول بھی دے دیا کل کراچی جمعہ کو نشہرہ سات تاریخ کو سیال کور جائیں گے عمران خان دس ارد روپے کی پیشکش کے دعوے پر قائم کہا معاملہ عدالت میں لے جاؤ آفر لے کر آنے والے کا نام بتاؤں گا نواز شریف وزیراعظم نہیں رہ سکتے انہیں سجن جندال بھی نہیں بچا سکتا اگر لیڈر صادق اور امی نہیں ہوگا تو لوگ اعتماد کیسے کریں گے کپتان نے نئی اسطلاح تیری دقریر میں مائنس فٹیچر کا ذکر کہا لاہور میں بلائے گئے کھلاری فٹیچر نہیں فٹیچر مائنس تھے عمران خان کی جلسے میں وزر رحمان پر بھی چوڑ کہا ایک لیٹر فضل رحمان ڈلوانے پر چالیس پیسر ٹکس شیخ رشید کہتے ہیں وزیراعظم نیوز دیز کی رپورٹ روک رہے ہیں دو میں فیل تین میں سپلی آئی پھر بھی کہتے ہیں پپو پاس ہے پرویز فٹک نے کہا کرپشن کے ریکارڈ بن گئے قوم جواب بانگ رہی ہے شاویمود قریشی بولے پاناما کا فیصلہ تاریخی ہے دو ججو نے وزیراعظم سے کہا آپ منصف کی اہل نہیں پاکستان تحریک انصاف کی جلسے میں بدنظمی بھی دیکھنے میں آئی وی آئی پیز کے داخلی راستے کے قریب کارکنوں اور منتظمین کے درمیان دھکم پیل کارکنوں نے وی آئی پی راستے سے داخلے کی کوشش کی پندال میں ایک کارکن بے ہوش بھی ہو گیا جلسے کے دوران مودہ باندی بھی ہوئی رونا دھونا پیچی آئے کا مقدر عمرانی ٹولہ اقتدار کے لیے باولہ ہو چکا ساد رفی کہتے ہیں دس ارب کی پیشورش کا ثبوت نہ دیا تو قانون اور عوام کی عدالت میں کھسیٹیں گے مریم آرنگ زب کہتی ہے عمرانت خان کی ذہنی حالت پر شک ہے خالی کرسیوں سے خطاب کیا شرمندہ اور مایوس نظر آئے وزیراعظم آج اکارہ میں گندم کی کٹائی کریں گے اور سیاسی مخالفوں کی لفظ بھی پٹائی کریں گے وزیراعظم نواز شریف اکارہ کے دورے کے موقع پر گندم کی کٹائی کرتا کے علاوہ جلسے سے خطاب بھی کریں گے دوسری جانب کابینہ کی تبانائی کمیٹی کا اجلاف وزیراعظم کا غیر علانیہ لوٹ شیڈنگ پر اظہار برہمی کراچی کے علاقے عزیز آباد میں ایک مکام میں فارنگ دو افراد جانبہت پلس کے مطابق ایک شہری راکم لینے کے لیے ساکیب کے گھر پہنچا جھگڑے پر ساکیب نے اسے قتل کر دیا اور خود گھر میں محسور ہو گیا پولس پہنچی تو ملزم نے پولس پر بھی فارنگ کر دی جوابی کاروائی میں مارا گیا سیاست کے میدان میں بھونچال مزید تیز وفاقی وزیر نے وزیراعظم کے پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد پر کرپشن کے سنگین الزامات لگا دیے ریاض پیرزادہ ڈی جی سپورٹ ووٹ کی برطرفی پر ناراض اسطیفے کا اعلان کر دیا حکومت کی پیرزادہ کو منانے کی کوششیں ستاغرفی کا رابطہ آسف کرمانی گھر پہنچ کرے پیپلز پارٹھی بھی جلسوں کی سیاست میں بھرپورن لاہور میں میدان لگایا اعتزاز عیسن کی وزیراعظم پر تنقیت کہا شریف فیملی اور ہواریوں نے پانچ سو عرب روپے بیرونے ملک منتقل کیے فیافتی اداروں کا رویہ ہمیشہ جانت دارانہ رہا عمران دس عرب کا الزام ثابت کریں یقین ہے پیشکش ہوئی ہوگی وفاقی وزیر داخلہ نے کراچی میں مصروف دن گزارا نادرہ کی دو میگا سنٹرز کا افتتاح کیا کوسگار ہیرکوارٹرز گئے یادگار شہدہ پر فاتح خانی بھی کی چوہدی نصار گورنر ہاؤس بھی پہنچے گورنر محمد زبیر سے ملاقات کی ملکی موجودہ سیاسی صورتحال سمیت امن و امان کے حوالے سے باق چھی آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا کا گچھراوالا گیریزن کا دورہ آپریشنل تیاریوں رد الفساد اور مردم شماری پر گریفنگ بھی گئی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف پسرور کنچ بھی گئے کہتے ہیں قوم کی حمایت سے ملک کو ہر رنگ اور نسل کے فسادیوں سے پاک کریں گے سندس سمیلی میں گدے کی خالوں کے معاملے کی بازگشت حکومر اوپریزیشن عراقین میں دلچسپ جملوں کا تبادلہ سپیکر کے نسرت عباسی کو اوپننگ بیپ کمند قرار دینے پر بھی کہتے ہیں نائیم خرل نے صحتیابی کی دعا کرانے پر بیوی کے ساتھ جھگڑا ہونے کا انکشاف کیا سرکاری سکیم کی تحت ایک لاکھ ساٹھ ہزار پانسو چھبیس پاکستانی حج کریں گے حج ترخواسوں کی قرآندازی وزیر براہ محضبی امور نے کی مزرگ آزمین کو قرآندازی سے مستثنہ قرار دے دیا گیا سردار یوسف کہتے ہیں کہ تمام کامیاب آزمین کو دس مئی تک پاسپورٹ جمع کرانا ہوں گے اور کراچی والوں کو روزنامہ نائیٹی نیوز کا شدت سے انتظار موچر سائیکل ڈیلرز اسوسییشن نے روزنامہ نائیٹی نیوز کی جلد اجراک کی خوشی میں کیک کٹا اخبار فروشو کی بھی روزنامہ نائیٹی نیوز کو بھرپور تاون کی یقین بیہانی اخبار کی ایجنڈ اخبال میمن کا اخبار فروشو کی ازاز میں اثرانی